جہاں پر اس ورڈاکٹر طاہر القادری آل پارٹیز کونفرنس سے خطاب کر رہے ہیں جو محترم عمران خان صاحب کی اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں اور ان کے ہمراہ محترم ایجاز چوہدری صاحب بھی ہیں اور محترم میاں محمود رشید صاحب بھی ہیں سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں نام لینے میں اگر کوئی میرے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے کچھ میں تحریر سے اور کچھ حافظے سے کام لے رہا ہوں اگر کئی تصاحل ہونے لگے تو کانڈی میری مدد کر دیجئے گا اور میں چند جماعتوں کے نام لے سکوں گا شرکت کرنے والی جماعتوں کی تعداد کم و بیش پچاس کے قریب ہے وہ پھر بہت وقت لگ جائے گا پھر باقیوں کا میں شکریہ ایک اجتماعی شکل میں ادا کر دوں اسے محسوس نہ فرمائیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں تشکر کا فریضہ ادا کر کے ہم ایجنڈے کی طرف آ جائیں اسی طرح آگے محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ محترم پرشید گوڈین صاحب تشریف فرما ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے کنوینر اور سربراہ ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان قومی اسمبلی میں اور محترم خالد مقبول صدیقی صاحب وہ مرکزی ڈیپٹی کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی ایم ٹیو ایم کے میں محترم الطاف حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایم ٹیو ایم کی پوری قیادت کا کہ بہت بڑا وفد کراچی سے اور ان کے ہمراہ اسلام آباد اور لاہور سے اس کونفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہے اس کے بعد میرے ساتھ آج اس کونفرنس میں شریک ہیں جماعت اسلامی کے مقتدر رہنما محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصرفیات کے باعث کے پی کے بعض علاقوں میں تیہ شدہ کونفرنسز کی وجہ سے خود نہیں آسکے مگر انہوں نے پیٹے نہیں مجھے چاہیے پھر اس چاہیے ہڑ جو اپنا بہت بڑا وفد بیجا ہے لیاقت بلوج صاحب اور فرید پراچا صاحب اور کچھ رہنما اس وقت بیرون ملک ہیں تو اس وقت جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت محترم حافظ سلمان برد صاحب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں میاں مقصد اور محترم نظیر جنجوہ صاحب میں پورے وفد کی قیادت کرتا ہوں اور خوش آمدیت کہتا ہوں پھر محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو چیرمن سنی اتحاد کانسل ہیں انہیں ویلکم کرتا ہوں اور حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں اس طرح محترم راجہ ناصر عباس صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب اپنے وفد کے عملات تشریف لائے ہیں جو مجلس وحدت المسلمین کے سیکریٹری جنرل یعنی سربراہ ہیں اور ان کے پورے وفد کو میں ویلکم کرتا ہوں محترم شیخ رشید احمد صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ میاں قدیر صاحب اور محترم سندو صاحب ان کے جنرل سیکریٹری بھی پورے وفد کے ساتھ ڈاکٹر عارف صاحب بھی پورا ایک وفد بڑا مقتدر وفد تشریف لائے ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ نے اس وقت ملک ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس سے لاہور میں ڈاکٹر تحرل قادری اس وقت خطاب کر رہے ہیں انہوں نے یہاں پر آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہا ان کا شکریہ ادا کیا جو جو سیاسی رحمت جس اس پارٹی سے یہاں پر آئے ہیں ان سب کو انہوں نے خوش آمدید اور شکریہ کہا